حق اور سچ کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا ہم ڈٹ کر قانونی جنگ لڑیں گے اور آئندہ بھی سرکھرو ہوں گے آج کے فیصلے سے ثابت ہو گیا نواز شریف کے خلاف احتساب عدالت کا فیصلہ کمزور تھا آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی موڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو شریف خاندان کے کردار سے متعلق قوم کو کوئی ابحام نہیں رہا اربور پہ کہاں سے آئے نواز شریف ابھی بھی ثابت نہیں کر سکے عدالت آزاد ہیں پہلے فیصلوں کی طرح ہم آج کے فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں نواز شریف کی رہائی پر وفاقی وزیر اطلاعات کا رد عمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر لیگی کیمپ میں خوشیاں کارکنوں کا شہر بھر میں جشن نصیر آباد دفتر میں مٹھائی تقسیم کی گئی رہائی کے لیے دعائیں پی پی 165 میں لیگی رہنما چودری ساج دمین کے دیرے پر بھی جشن کا سما کارکنوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی خوشی کا اصحار کیا چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی صدارت میں اجراس نواز شریف مریم نواز محمد صفدر کی رہائی پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان نیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گا ترجمان نیب محکمہ منصوبہ بندی ترقی پنجاب کا بجٹ جائزہ اجراس سبائی وزیر میاں اسلام اقبال ڈاکٹر یاسمن راشد سبتین خان سمیت دیگر شرکت کی حکومت کی جانب سے پنجاب کی ترقیاتی بجٹ کو حتمی شکل دی جائے گی چیف سیکرٹری پنجاب اکبر دورانی کا مختلف محکموں کا دورہ چیف سیکرٹری کی انتظامی سیکرٹریز اور سینئر افسران سے ملاقات انتظامی امور اور مسائل کے متعلق اہم امور زیر غور پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس کی گزشتہ تین ماہ کی کارکردگی انیس اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے اسلحہ اور دیگر قیمتی سامان برامت کیا گیا اکبری گیٹ پولیس نے بھی کارروائی کی تین رکنی موٹر سائیکل چور گینک گرفتار کر لیا محرم الحرام پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ڈائریکٹر راوی ٹاؤن عثمان بابر کا مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا گیا میئر لاہور کی صدارت میں اشراس ڈیپٹی میئرز کی مجالس اور جلوسوں کے انتظامات سے متعلق ٹریفنگ اور یورپی یونین کے تجارتی وفت کا لاہور چیمبر کا دورہ صدر لاہور چیمبر طاہر جاوید ملک سینئر نائب صدر خواجہ خاوے رشید سے ملاقات دو طرفہ تجارتی اور معاشی امور پر تماتلہ خیال کیا گیا